اگر واقعا حضرت علی علیہ السلام اچھے سیاست دا نہیں تھے اور ان کا پورا دور جنگ و جدل میں گزرا عورتیں بیوہ ہوتے رہیں بچے یتیم ہوتے رہے اور ایک خلفشار میں گزرا زمانہ اور امام ان سے راضی نہیں تھے تو یہ ممکن کیسے تھا کہ علی کی شہادت کے بعد اسی کوفے میں پورے عرب نے حسن ابن علی کی بیعت کی جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں کسی کو امام حسن کی بیعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جبکہ امام حسن نے خود کو بیعت کے لیے پیش نہیں کیا تھا اگر امیر المومنین جدید استلاح میں جدید زبان میں آپ کی سیاسی اور صحافتی زبان میں اگر حضرت علی کے اقدامات اور پالیسیوں سے عوام مطمئن نہیں تھے تو کیوں سب کے سب آ کر بزد ہوئے کہ فرزند علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کریں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی قد و کاوش کے بغیر کسی سیاسی ایجنڈے کے بغیر کسی ان تاریخوں کے استعمال کرنے کے جو حکمرہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تمام مجمع کا اکھٹا ہو کر امام حسن کی بیعت کرنا یہ سب سے بڑی تاریخی دلیل ہے کہ علی ایک کامیاب سیاست نہ تھے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد